بول نیوز ہیڈکوارٹر مزیراعظم کا دو ٹوک موقع میرک پر فیصلہ پولیس کو کال کرنے پر تشدد اور بھارت کی صحافیوں کو دھمکی بولٹن کے آغاز پر بات ایشیا کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کی تو پالی کیلے میں بارش نے ایک ٹکٹ کو ہرا دیا پاکستان کی بیٹنگ کی بیٹنگ ہی نہ بولرز آئی اور نہ ہی میچ مکمل ہوا لیکن بارش کے باعث بولرز کی محنت ضائع ضرور چلی گئی شائکین ایک کرکٹ کے بات کریں تو کرکٹ کے شائکین جس مقابلے کا مہینوں انتظار کرتے ہیں اگر وہی نتیجہ خیز نہ ہو تو مایوسی تو ہوتی ہے ہوتی ہے پاک بھارت میچ بارش کی نظر ہونے پر پاکستان سمیت دنیا بھر کی شائکین مایوس ہو گئے شائکین کا کہنا تھا کہ بارش نے بھارت کو بچا دیا کچھ کا کہنا تھا کہ جیت کے جشن کی بھرپور تیاری کرنی تھی لیکن بارش نے ان کے خوشیوں پر پانی پھیڑ دیا مزید کیا کہا بھی دیکھئے جو بھارت مزید کیا پاکستان جیتے گا مہینٹ بھی بڑا انٹرسنگ ہو گیا تھا ہم تو انٹر کو ہفتھ تھے کہ وہ بیس آور کا ہو گا بہت افتسوس ہوا اگر مقابلہ ہو جاتا تو بہت اچھا لگتا تو چاہتے تھے بیٹنگو اور واور لگا یک سنجری لیکن بارش نے سارا مہینٹ کا کس کرا تھا میں اس مہینٹ سے بڑا زیادہ خوش ہو گئے لیکن اس درمیان میں بارش ہو گئے تو ہم بڑے زیادہ خف ہو گئے ہیں پرانے زمانے میں بچے جس کے بیٹ ہوتے تھے بیٹ میرا بلہ میرا بیٹنگ میری پھر لے کے اپنے گھر چلے وہ ہی ہوا ہے بہت اچھا ہو رہا تھا انپورٹیننٹلی میچ پورا نہیں ہوا تو ہمیں دوک ہے اس بات کا ہم بہت پور جوش تھے بہت بیچین تھے پاکستان کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے اور اب جو ہے وہ پارشنے جو ہے ہمیں بڑا ایک انٹرسٹنگ مقابلہ دیکھنے کو ملتا اگر میچ ہوتا تو ابھی ہمیں لگا کہ پاکستان آئے گا بابر کی کور ڈرائب دیکھیں گے لیکن میچ ہوا نہیں اور بارش کی وجہ سے مزا کرکرہ ہو گیا اور انڈیا کو اس وجہ سے ڈراؤ کا پوائنٹ مل گیا ہم لوگ ہوپ کر رہے تھے پاکستان بیٹنگ کرے گا دیکھیں وہ مزا سارے کرکرہ ہو گیا پاکستان win isha cup ہم سب مل کے دیکھ رہے تھے پاکستانی انڈیا ان سب ہمیں بڑا مایوس ہی ہوئی کہ بھائی بارش ہو گئی بہت سادہ مایوس ہی ہوئی ہے کیونکہ بارش جیز گئی ہے اور دونوں ڈیوے ہاتھ کتنا مایوس کن ہے کہ کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ بارش کی وجہ سے بے نتیجہ ختم کرنا پڑا لیکن یہ پیشن گوئی تھی گوئی تھی پاک بھارت میچ پورا راہونے پر نجم سیٹھی کا ٹوئیٹ لکھا بطور چرمن ٹیچو بی میں نے آئی سی سی پر زور دیا تھا کہ میچ یو اے ای میں کھیلا جائے لیکن شریلنکہ کو جگہ دینے کے لیے نہ کس بہانے بنائے گئے کہا کہ دبائی میں بہت کرمی ہے دو ہزار بائیس میں بھی سبتمبر کے مہینے میں ہی دبائی میں ایشیا کپ کھیلا گیا تھا دو ہزار بیس میں سبتمبر کے ماہ میں دبائی میں آئی پی ایل ایسا کھیلا گیا کھیل پر سیاست ناقابل معافی ہے پاکستانی بولرز کے سامنے بھارتی بلے باسوں کی ایک نہ چلی شاہین شاہ فریدی نے چار نسیم شاہ اور حارس راوک نے تین تین شکار کیے پالی کے لیے میں بارش سے متاثرہ میچ میں پوری بھارتی تیم دو سو چھاک سکر جنگس پر ڈھیر ہو گئے ہمیشہ نئی بول سے وکٹن لینے کی کوشش کرتا ہوں میرے لیے ہر وکٹ اہم ہے شاہین شاہ فریدی شاہ فریدی کی میچ کے بعد گفتگو کہا نئی بول کھیلنا تھوڑا مشکل ہوگا بعد میں آسانی سے رنگ بندے ہیں حارس اور نسیم نے زبردست پولنگ کی پاک بھارت میچ ہو اور سوشل میڈیا ساریفین محاس نہ کھولیں ایسا کیسے ممکن ہے پالی کے لیے میں جاری میچ میں دونوں جانب سے ایک دوسرے پر خوب تنکیدی ٹویڈ داگے جا رہے ہیں پاک بھارت ٹاکرہ بنا ہوا ہے پاک بھارت ٹاکرہ سوشل میڈیا ساریفین نے بھی آس تین چڑھا لی پالی کے لیے میں جاری میچ میں پاکستان اور بھارت کی جانب سے ایک دوسرے پر خوب تنکیدی ٹویڈ داگے جا رہے ہیں پاکستانی ساریف نے حارس رعوف، نسیم شاہ اور شاہین شاہ فریدی کی تصویر لگائی لکھا کہ انہوں نے اپنا کام کر دکھایا ہے ابو بکر نامی ساریف نے بابر آزم کو آرام کرتے دکھایا لکھا کہ ابھی تمام رنس بنوا کر دکھاتا ہوں ایک ساریف نے شاعرانہ انداز اپنایا لکھا کہ دبے پہ دبا دبے میں انجیکشن یا اللہ تیز کر دینا بابر کی بیٹنگ کا ایکشن انڈیا کی بیٹنگ پر خود بھارتی بھی میدان میں دکھائی دیئے کچھ نہ ملا تو حارس رعوف کو آڑے ہاتھ ہو لیا حارس کے بکٹ لینے پر جشن منانے کے انداز پر ایک بھارتی ساریف نے کھلاڑیوں کا جشن منفرد انداز میں شیئر کیا اشان کو سجاد دھجا دکھایا جبکہ ایک بھارتی ساریف نے اپنے ہی کھلاڑی روحے چلمہ پر تنقید کے خوب نشتر چلائے ایشیہ کپ کا ہائی والٹیج ٹاکرا بول نیوز کے خصوصی ٹرانس میشن میچ پر نامور ترزیہ کاروں نے ترزیہ دیا ٹاوٹس سے لے کر نمحہ پالمحہ میچ کے ہر اینگل کو کور کیا جسے ناظرین نے پیس پکر کیا پاک بہارت میچ کی پاکستان سے لے کر پالے کے لیے تک بھرپور کوریج دی ٹاوٹس ہو یا میچ کے سنسنی خیز لمحات بول سب کی سکرین پر تھا بول سے گفتگو میں سابق ٹیسٹ کرکٹر محسن حسن خان نے اپنی ماہرانہ رائے دی اچھی کرکیت کرنا پڑی ہم آرڈنری انڈومنٹ کرکیت ٹیل سے ساجد خان نے قومی ٹیم کی تعریف کی تجزیہ کار محمد عویز بھی قومی ٹیم کی جیت کے لیے پور امید نظر آئے اقبال جمیل نے دونوں ٹیموں کی خوبیوں اور خامیوں پر تفسرہ کیا نسیم راجپوت نے امید ظاہر کی کہ افغان سیریز کی طرح پاکستان یہ میچ بھی جیتے گا تجزیہ کاروں نے مشورہ دیا کہ دونوں ٹیموں میں زیادہ سے زیادہ میچز کرکٹ کے لیے سود مند رہیں گے پاکستانی ٹیم ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں پہنچ چکی ہے قومی ٹیم کا بھارت کے ساتھ میچ بھارت کی نظر ہو گیا کھلاڑی بھارت کے خلاف میچ بے نتیجہ ختم ہونے پر انتہائی ماہیوک پہ پاکستانی ٹیموں کولمبو سے کراچک کے لیے اڑان بھر لی ہے آج کے میچ میں افغانستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا دونوں ٹیمز کا اہم میچ ہار گئے سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالتے ہیں آپ کو بتائیں مئی کو جو ہوا وہ بقاوت کی کوشش تھی نگراف عزیراعظم انوارو حف کاکر بولی نو مئی کو ہونے والی توڑ پھوڑ اور جلاو خیراؤ کو پوری دنیا نے دیکھا اس طرح کی اقدامات کسی صورت تو وہ نہیں ہیں سارے پاکستان نے دیکھا سارے پاکستان نے نہیں دیکھا پوری دنیا نے دیکھا پوری دنیا کی انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں ریاستی ادارے جو ہیں اس کو منپلیٹ کرنے کا ان پر الزام بھی لگتا ہو اور وہ اختیار اور وہ ایبیلٹی ان کے پاس ہو جس کی وجہ سے لوگ اس کو مشکوک سمجھتے ہوں کہ انہوں نے اس ایجنڈے کو پشکیا ہوگا نیویورک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ گارڈین انڈیپینڈنٹ الیکٹرونک انٹرنیشنل میڈیا کیا انہوں نے اس وینڈلیزم کو یہ آرسن کو رپورٹ نہیں کیا کیا انڈیپینڈنٹ گلوبل میڈیا کا اس پہ کوئی ویو نہیں ہے کوئی اسیسمنٹ نہیں ہے یقیناً ہے کہ اس طرح کی خلڑ بازی کسی بھی جمہوری طرز حکومت میں یا ایون غیر جمہوری طرز حکومت میں ناقابل بڑا چیرمن پی ٹائی پاکستان دشمن قوتوں کے آلائے کار ہیں سابق وزیر دفاع خاجہ صرف کہتے ہیں کہ بہن اکامی لابیاں چیرمن پی ٹائی کو اسپانسر کر رہی ہیں ناو مہی کے باقے کے پیچھے بھی انہی لابیوں کا ہاتھا یہی قوتیں عالمی عدالت میں چیرمن پی ٹائی کو وکیل کر کے بھی دے رہی ہیں ایک 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 شخص وکیل تو وہاں بھی مل جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کا خیخ خیال ہے یہ اپنی جیب سے پہ اس کو فیس دے گا فیس بھی تو وہ موٹی لے گا نا بین الکوامی شورت کا بندہ ہے وہ اس نے جو اسلام دشمن لوگوں جو جو لوگ ہیں ان کے کیسز کیے ہوئے ہیں کیا 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 رشتداری ہے ان کی ان لوگوں کے ساتھ اگر انہوں نے وکیل کرنا تھا بہت بہت اچھے وکیل ہیں پاکستان سے بہت وکیل باہر جا کے جو ہے وقالت کر سکتے ہیں اچھے وکیل ہیں یہ لوگ انٹرنیشنل پریکٹس کر رہے ہیں اورڑی پاکستانی وکیل ہیں تو یہ سارا اے کی بات کو بار بار ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ایک سپانسرڈ آدمی چیئرمن پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ میں میرٹ پر جاؤں گا جج اب الحسنہ زلقر نین کے سیفر کیس سوری مارک کیس کی سماعت آفیشل سماعت آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت میں ان کیمرہ ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہمان قریشی کی درخواست اس زمانت پر پیش رفت نہیں ہو سکی ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا چیئرمن پی ٹی آئی نے عدالت سے مطالق درخواست دائر کی ہوئی ہے اس لئے سماعت ملتوی کی جائے جس پر اسلام آباد ہائے کورٹ نے نوٹس جاری کر دیے جج اب الحسنہ زلقر نین نے نمارکس دیے جیل میں سماعت ہوئی تھی میں نے چیئرمن پی ٹی آئی کو کہا تھا میرٹ پر جاؤں گا ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے استدعہ پر عدالت نے اس سماعت چار ستمبر تک ملتوی کر دی الیکشن کمیشن اور پاکستان کا بیورو کریسی سے متعلق بڑا فیصلہ تین سال سے زائد سوہوں میں تائینات آفیسر کو وفاق ریپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے الیکشن کمیشن نے سیکیرٹری اسٹابلشمنٹ ڈیویزن کو مراصلہ احساس کر دیا ہے سیکیرٹریٹ گروپ او ایم جی ایکس کیدرڈ آفیسرز کو فوری وفاق میں ریپورٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے جبکہ پولیس اور پاکستان ایڈمینسٹریٹیو سروس کے سوا تمام کیدرڈ آفیسرز کو واپس بلانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے ای سی پی کے مراصلے میں کہا گیا ہے کہ آفیسرز کی فہرست تین سے چار دنوں میں فراہم کی جائے یہاں آپ کو بتائیں گے چیرمن پاکستان علماء کانسل کا چیرمن پی جائے کی جانب سے گستافر رسول کے وکیل کے خدمات حاصل کرنے پر بیان سامنے آ گیا مولانا طاہر اشرفی کا تحریک انصاف کی جانب سے جیفری روبرٹسن کو وکیل منتخب کیے جانب پر شدید رد عمل جیفری روبرٹسن ایک بدنامی زمانہ گستاخ رسول سلمان رشدی کی وقالت کر چکا ہے تحریک انصاف کسی بھی انٹرنیشنل وکیل کے خدمات حاصل کر سکتی تھی پھر جیفری روبرٹسن کو ہی کیوں وقالت کیلئے منتخب کیا گیا تحریک انصاف کے قیادت کو پاکستان کی عوام کو اس عمل پر جواب دینا ہوگا کہ اتنے تاجب کی بات ہے کہ اپنی نمائندگی کرنے کے لیے چیرمن پی ٹی آئی نے اسے وکیل کا انتخاب کیا جس نے ملون سلمان رشدی کا مقدمان لڑا تھا رہنما مسلم لیگنون مریم موانس کا ٹویٹ نصیص لکھا کہ یہی چیرمن پی ٹی آئی کا دہرہ چہرہ ہے پاکستان میں ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے اور باہر کی دنیا میں اسلام مخالف لوبی سے مدد کی اپیل سلمان رشدی دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنے ہیں اور اگر انہی لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ساز باز کرنا ہے تو ریاست مدینہ کا دعوی کیوں منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے چیرمن پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف عالمی عدالت پر کیس کے لیے شاطم رسول سلمان رشدی کے وکیل کو اپنا وکیل کر دیا علی کی رہنماتہ تارر نے کہا کہ جیفری روبرٹسن نے نہ صرف سلمان رشدی کا کیس دی کا کیس لڑا بلکہ اسے اپنے گھر میں بھی پناہ دی کوئی اپنی سیاست بچانے کے لیے اس حد تک گھر سکتا ہے آپ نے ملک دشمنی کے بعد اسلام دشمنی بھی شروع کر دی ہے جیل اپنے جرائم کی وجہ سے جائیں اور عالمی عدالت میں پاکستان کو لے کر جائیں پاکستان اور چیرمن پی جائی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے عالمی ریپیزنٹیشن کے لیے ایک وکیل بریسٹر جیفری روبرٹسن کو ہائر کیا گیا ہے بریسٹر جیفری روبرٹسن جو پی ٹی آئی کے افیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا گیا کہ ان کو عالمی عدالتوں میں اور عالمی معاملات کے لیے ہم اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں چیرمن طریقہ انصاف کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں آپ اس ملک کے خلاف اس ملک خدادات کے خلاف اس عرض پاپ کے خلاف آپ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں آپ ریاست کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں اس کی قصر رہ گئی تھی کہ آپ نے نو مئی کے واقعات کیے ملک دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے گاروں کو نشانہ بنایا اور اپنے ہی ملک میں اپنی ہی دفاع کے لیے جو جارہ کھڑا ہے اس پر حملے کیے اب آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ میں نے وکیل کا نام میں نے بڑی تمہید باندھی میں نے بتایا کہ جیفری رابرٹسن کو وکیل کیا گیا ہے جیفری رابرٹسن کبھی میں مکروچ ایراب کے سامنے رکھتا ہوں گستاخ رسول اسلام مخالف مسننف سلمان رشتی کی وقالت برشتہ جیفری رابرٹسن نے کی وزیراعظم نے یہ نہیں کہا کہ بجلی کے بلز کا مسئلہ نون ایشو ہے وزیراعظم نے یہ بھی نہیں کہا کہ بجلی بلز کے مسئلے سے لوگ پریشان نہیں نگرہ وزیراعظم سے صحافیوں کے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ نگرہ وزیراعظم نے بتایا کہ وہ اس بہران کے حل کی طرف جا رہے ہیں جو سے میدار ہیں وزیراعظم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی تکلیف ناجائز ہے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ نون ایشو ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ سنجیدہ ہے لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جی ملک کے اندر کوئی بھونچال آ گیا ہے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بلکل سنجیدہ ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو وعد وعید ہیں جو ہمارے معاہدے ہیں ہم ان کو متاثر کیے بغیر ہم لوگوں کی مشکلات کا کوئی حل نکالیں گے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جن ادوار میں یہ مسئلہ پیدا ہوا اور جن لوگوں پر ایک طرح سے ذمہ داری آتی ہے وہ بھی ایک الیکشن کے ماحول کی وجہ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی بتایا کہ وہ مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گفتگو میں مصروف ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی وہ اس کے حل کی طرف ہم جا رہے ہیں دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پولیس کے ناروہ سلوک پر شہری کا انوکھا احتجاج پریس کلپ کے سامنے پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نوجوان نے اپنی موٹر سائیکل کو آگ لگا دی کیوں لگائی آپ بھی جان لیجوے دوسری جانب آپ کو بتائیں گے کراچی میں ڈکیت بے لگام ہو گئے ادھیر عمر ڈکیت کی ساتھیوں کے ہمرا پان کی دکان پر ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی ہے فوٹیج میں واسع طور پر دیکھا جا سکتا ہے دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار موزمان نے عزیزہ بات میں پان کے دکان میں لوٹ مار کی موڈل کالونی میں کار چوری کی وارداتوں میں اضافہ چور ایک ہی گلی سے دو گاڑیاں لے اڑے دونوں واقعات کا مقدمہ موڈل کالونی تھانے میں درش کر لیا گیا کراچی سے ہی خبر یہ بھی ہے کہ کراچی کے علاقے گلبرگ بلوک ٹین ایف بی ایریا میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا فائننگ کے دبانتے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار نیو کراچی سیکٹر ایف فائف میں آپسی جھگڑے میں فائننگ سے ایک شخص جانبہ حق ہو گیا پولیس نے باقیے کو ذاتی جھگڑے کا شاخصانہ قرار دے دیا لیاری بہار کالونی میں ذاتی تنازع پر فائننگ سے خاتون زخمی ہو گئی لانڈھی مانسہرہ کالونی میں فائننگ سے شہری شدید زخمی ہو گیا خبر شامل کریں گے کراچی کے علاقے لیاقتباد سے جہاں امارت سے مبینہ طور پر ماں نے بچی کو نیچے پھینکا بچی کے پیدائش پانچ گھنٹے قبل ہوئی تھی پولیس کے مطابق لیاقتباد نمبر پانچ کی امارت کی پانچ بھی منزل سے پھیکی گئی بچی کے پیدائش قبل از وقت معلوم ہوتی ہے بچی کی ماں نشی کی عادی ہے بچی کے معمول نے پولیس کو بچی کو امارت سے پھینکے جانے کا بیان دیا ہے پولیس نے یہ تحقیقات شروع کر دی مردان میں فائننگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا کچھا روج صوبے دار محلے میں فائننگ سے دو خواتین ایک بچے سمیت ایک ہی خاندان کے پانچ افراد دم توڑ گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق فائننگ کی تلا پر ایمولینس اور میڈیکل ٹیم روانہ کی گئی میڈیکل ٹیم نے جانبہہ کفرانت کی لاشوں کو ڈی ایج کی ہسپیٹل منتقل کر دیا جانبہہ کفرانت میں وقار، زوجہ وقار، والدہ وقار، ازان، ولد وقار اور شراث شامل ہے خبر شامل کریں گے لاہور سے جس کے علاقے مزنگ میں گاڑی چوری ہونے کا معاملہ ہے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موبائل پر بات کرتا ہوا چور گاڑی لے کر فرار ہو جاتا ہے واقعی کا مقدمہ تھانا مزنگ میں درج کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے ادھرانیپور میں تشدد سے کمزن ملازمہ کی حلاقت کا کیس مرکزی ملزم اسج شاہ کے ڈی این اے سیمپلز میچ نہ ہو سکے پولیس کے مطابق اسج شاہ کے دوبارہ ڈی این اے سیمپلز لینے کا فیصلہ کیا گیا محکمہ صحت کے دوبارہ ڈی این اے سیمپلز لینے کے حکامات کے بعد ملزم اسج شاہ کو کراچے منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز کو خدشہ ہے کہ اسج شاہ کے سیمپلز پرانے ہونے کی وجہ سے میچ نہیں ہو سکے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسج شاہ کے رشتہ داروں اور ملازموں سمیت انیس افراد کی ڈی این اے سیمپلز لیے جا چکے ہیں جبکہ مقدمے میں نامزد ہینا شاہ اور فیاض شاہ تاہا لا پتا ہیں یہاں آپ کو بتائیں گے اربعین امام حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نجف سے کربلا مشی کا آغاز ہو گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نجف میں موجود نمائدہ بول نیوز حسن عمران سے جی حسن آگاہ کی جگہ جی بلکل نجف سے کربلا کے لیے اربعین بوک کا آغاز ہو گیا ہے لاکھوں ظاہرین اس وقت پیادہ روی کرتے ہوئے کربلا کے جانب روا دوائیں امائے ساتھ ایک ظاہر حسین موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ عشقہ سفر ہے یہ معنوی سفر ہے ہر کوئی یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے آپ جاراں اگر نگاہ کریں تو یہاں پہ عورتیں آپ کو دکھائی دیں گے بچے آپ کو دکھائی دیں گے بوڑے دکھائی دیں گے لیکن کسی کوئی خطرہ نہیں ہے کسی کے چیرے میں پرشانی نہیں ہے اور کوئی مخالف سیمت میں کسی کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا کیونکہ مقصد ایک ہے وہ ہے کہ میں نے امام حسین کے پاس پہنچنا ہے آپ نے سنا اس ٹائم پہ اربعین ووک کے لیے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ حسین بہت شکریہ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کے خلاف بھارتی کریک ٹاؤن چاری برطانوی نشیاتی ادارے نے بھانڈا پورٹ دیا کوئی بھی خبر آپ کی آخری خبر ہو سکتی ہے کے نام سے برطانوی نشیاتی ادارے کی ریپورٹ شایا ریپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت پریس کو جرانے خاموش کرنے کی مضموم منظم موہم چلا رہی ہے صحافیوں کو گرفتار کر رہی ہے کئی سال سے صحافی جیلوں میں قید ہیں بھارتی حکومت کے خلاف الزامات کی تحقیقات میں سال سے زیادہ لگا کشمیری صحافیوں سے چھپ کر ملنا پڑا انتقامی کارروائیوں کے خوف سے صحافیوں نے اپنے نام چھپانے شروع کر دی ہے صحافیوں نے حکومتی اقدامات کو اپنے لیے انتباہ قرار دے دیا بھارتی حکومت کے خلاف الزامات پر مقامی انتظامیہ اور پولس نے جواب نہیں دیا بھارتی پولس کی برطانوی نشریاتی ادارہ کے خلاف کانونی کارروائی کی دھم کی یہاں آپ کو بتائیں گے سلوہ ڈور میں آگ کے گولے پھیکنے کا تہوار لوگوں نے ایک دوسرے پر آگ کے گولے پھیکے یہ تہوار انیس سو بانوے میں پھٹنے والے آتش فشاں کی یاد میں بنایا جا مزید بین الاقوامی خبریں اس بلٹن کا حصہ ہوں گی جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے آگ میں ٹرافک حادثہ چارہ افراد جا بہت جبکہ تیرہ زخمیں ہو گئے واقعہ شمالی صوبے سلاح الدین میں پیش آیا جب زائرین کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی مرنے والوں میں زیادہ تر کا تعلق ایران سے ہے افریقی ملک کانگو میں سونے کی کان سے سونا لے جانے والی ٹیم پر حملہ دو چینی شہریوں سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے مرنے والوں میں ایک کانگو فوجی بھی شامل ہے حملہ آور سونا لوٹ کر فرار ہو گئے فرانس میں نئے تعلیمی سال پر ابایا پہننے پر پابندی فرانسیسی صدر کا رد عمل سامنے آ گیا ایمانویل میکرون نے کہا کہ اسکول میں کس قسم کی مذہبی علامات کی جازت نہیں ہے فرانس سیکیولر اور آزاد ہے سیکیولرزم کا دفاع کریں گے اقوام متحدہ کی انسان حقوق کی کمیٹی نے بھی فرانسیسی حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کی برش عامل کریں گے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ادھاکارہ سارا خان اور گلوکار فلک شبی پیریس میں موجود بیٹی کے ہمراہ آیفل ٹاور کا خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں میڈل کلاس تعلیم علم آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیسے تعلیم مکمل کرتے ہیں تبکاتی ڈیفرنس کے اردگرد گھونٹی کہانی ہالی وڈ فلم سالٹ برن کار ٹریلرز آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز ہیڈکوارٹر صفل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بول نیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئٹن کو پریس کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے